مس آئیشہ ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری سکول کی کلاس پنجن کی استانی یعنی ٹیچر تھی ان کی عادت تھی کہ وہ کلاس شروع ہونے سے پہلے آئی لیو کا جملہ ہمیشہ بولا کرتی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ وہ سچ نہیں کہت وہ کلاس کے تمام بچوں سے یقصہ پیار نہیں کرتی تھی کلاس میں ایک ایسا بچہ بھی تھا جو مس آئیشہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا اس کا نام تارک تھا تارک میلی کچیلی حالت میں سکول آ جاتا اس کے بائی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں جوتوں کے تسمیں کھلے ہوتے کمیز کے کالر پر میل کا نشان لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا مس آئیشہ کے ڈانٹنے پر وہ چونگ کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا مگر اس کی خالی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا کہ تارک جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی دماغی طور پر غائب ہے رفتہ رفتہ مس آئیشہ کو تارک سے نفرت سی ہونے لگی کلاس میں داخل ہوتے ہی تارک مس آئیشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگا ہر بری مثال تارک کے نام سے منصوب کی جاتی بچے اس پر کھل کھلا کر ہنستے اور مس آئیشہ کی اس تظریل کر کے تسکین حاصل کرتی تارک نے البتہ کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا مس آئیشہ کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی ٹانٹ تنز اور سزا کے جواب میں وہ ابس اپنی جذبات سے آری نظروں سے انہیں دیکھا کرتا اور سر جھکا لیا کرتا مس آئیشہ کو اب اس سے شدید چڑھ ہو چکی تھی پہلا سمسٹر ختم ہوا اور رپورٹیں برانے کا مرحلہ آیا تو مس آئیشہ نے تارک کی تمام پروگرس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ مارے پروگرس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ میسٹرس کے پاس جایا کرتی تھی انہوں نے جب تارک کی رپورٹ دیکھی تو مس آئیشہ کو بلا لیا مس آئیشہ پروگرس رپورٹ میں تو کچھ تو پروگرس بھی انظر آنی چاہیے آپ نے تو جو کچھ لکھا ہے اس سے تو تارک کے والدین اس سے بلکل ہی نا امید ہو جائیں گے میں معذرت خواہ ہوں مگر تارک ایک بلکل ہی بتمیز اور نکمہ بچہ ہے مجھے نہیں لکھا کہ میں اس کی پروگرس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں مس آئیشہ نے نفرت انگیز ڈہجی میں بول کر وہاں سے اٹھائیں ایڈ میسٹرس نے ایک عجیب حرکت کی انہوں نے چپراسی کے ہاتھ میں مس آئیشہ کی ڈسک پر تارک کی گدشتہ سالوں کی پروگرس رپورٹ رکھوا دیں اگلے دن مس آئیشہ کلاس میں داخل ہوئیں تو رپورٹ پر نظر پڑیں پلٹ پلٹ کر دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ تارک کی رپورٹ ہیں کچھ لکھ کلاسوں میں بھی اس نے یقینا جہی گل کھلائے ہوں گے انہوں نے سوچا اور کلاس 3 کی رپورٹ کھولی رپورٹ میں ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹ اس کی تعریفوں سے بری پڑی ہے تارک جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھ آخری سمیسٹر میں بھی تارک نے پہلی پوزیشن حاتل کر لی بس آئیشہ نے غیر جلینی کی حالت میں کلاس 4 کی رپورٹ کھولی تارک نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے تارک کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے گھر پر اس کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں اس کا گہرہ اثر اس کے پڑھائی پر پڑھا ہے تارک کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی تارک کی زندگی کے رمک بھی اسے بچانا پڑے گا اس سے پہنے کے بہت دیر ہو جائے مس آئیشہ پر لرزہ تاری ہو گیا کامتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگرس رپورٹ بند کی آنسو ان کی آنکھوں سے ایک بباد ایک گرنے لگے اگر مس آئیشہ کلاس میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنی عادتیں مستمرہ کے مطابق اپنی روایتی جملہ مگر وہ جانتی تھی کہ وہ آج بھی جھوٹ ہو رہی ہیں کیونکہ اسی کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے تارک کے لیے جو محبت وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی وہ کلاس میں بیٹھے کسی بچے کے لیے ہو ہی نہیں سکی تھی لیکچر کے دوران انہوں نے حسبی معمول ایک سوال تارک پر داگا اور ہمیشہ ہی کی طرح تارک نے سر جھکا لیا جب کچھ دیر تک انہیں سائشہ کے طرف سے کوئی ڈانٹ خٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے اچھنبے میں سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا کلاف توقع ان کے ماتے پر آج بلنا تھے وہ مسکرا رہی تھی انہوں نے تارک کو اپنے پاس بلوایا اور اسے سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا تارک تین چار دفعہ کے اسرار کے بعد آخر بول ہی پڑا اس کے جواب دیتے ہی مس آئیشہ نے صرف خود پر شد اس کے جواب دیتے ہی مس آئیشہ نے صرف خود پر جوشانداز میں تعلیوں بجائیں بلکہ باقی سب سے بھی بجوائیں پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا مس آئیشہ پر سوال کا جواب اسے خود بتاتیں اور پھر اس کی خوب پذیرائی کرتیں ہر اچھی مثال تارک سے منصوب کی جانے لگی رفتہ رفتہ پرانا تارک سکوت کی قبر پھار کر باہر آ گیا اب مس آئیشہ کو سوال کے جواب بتانے کی وہ روز بلا نقص جواب بات دے کر سکو متاثر کر ترنت نئے سوالات پوش کر سکو حیران بھی اس کے بال اب اسی حدق سمورے ہوئے ہوتے کپڑے بھی کافی حدق صاف ہوتے جنہیں شاید وہ خود دھونے لگا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور تارک نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی الویدائی تقریب میں سب بچے مس آئیشہ کے لیے خوبصورت تحفی تحائف لے کر آئے اور مس آئیشہ کے ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے ان خوبصورتی سے پیک ہوئے تحائف میں ایک پرانے اخوار میں بد سلی کا طرز پر پیک ہوئے ایک تحفہ بھی پڑا تھا بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز تارک لیا ہوگا مس آئیشہ نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں سے لپک کر اسے نکالا کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک بوسیدہ سا کڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جھڑ چکے تھے مس آئیشہ نے خموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا بچے یہ مندل دیکھ کر ہران رہ گئے خود تارک بھی آخر تارک سے رہا نہ گیا اور مس آئیشہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا کچھ دیر کچھ دیر بعد اس نے اٹک اٹک کر مس آئیشہ کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی پر لگا کر انہیں لگا تین ہفتوں ہفتے مہینوں اور مہینے سال میں بتلتے بھلا کہاں دیر لگا اگر ہر سال کے ایک ستام پر مس آئیشہ کو تارک کی طرف سے ایک خط بقائدگی سے مصول ہوتا اس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئے ٹیچر سے ملا اگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا پھر تارک کا سکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی کئی سال مزید گزرے اور مس آئیشہ ریٹائر ہو گئیں ایک دن انہیں اپنی ڈاکویں تارک کا حق ملا جس میں لکھا تھا اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے پر میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا نہیں سوچ سکتا ایک اور بات میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں آپ جیسا کوئی نہیں ہے فقط ڈاکٹر تارک ہاتھ ہی جہاز کا ریٹن ٹکٹ بھی لفافے میں وجود تھا مسائشہ خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھی انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور وہ دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئیں این شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پر پہنچیں تو تھوڑی دیٹھ ہو چکی تھی انہیں لگا تقریب ختم ہو چکی ہے مگر یہ دیکھ کر ان کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر بسنس مین اور جہاں تک کہ وہاں موجود نکاح ہواں بھی اکتایا ہوا کھڑا تھا مگر تارک تقریب کی ادائیگی کی بجائے ٹک ٹکی لگائے ان کی آمد کا منتظر تھا پھر سب نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ بڑھی ٹیچر گیٹ سے داکل ہوئیں تارک ان کی طرف لپکا انہیں کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ سیدھا سا کڑا پینہ ہوا تھا اور انہیں سیدھا سٹیج پر لے گیا مائک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا دوستو آپ سب ہمیشہ مجھتے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ سب کوئنٹ سے ملواؤں گا یہ میری ماں ہیں عزیز دوستو اس خوبصورت کہانی کو صرف استاد اور شاگرد کے رشتے سے منصوب کر کے استاد اور شاگرد کے رشتے سے منصوب کر کے ہی مت سوچئے گا اپنے آس پاس دیکھئے تارک جیسے کئی پھول مرجا رہی ہیں